اعوذ باللہ میرے شہد و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرئی وارم ویلکم ٹو ایمکی ایم چینل آج ہم ایش ٹی ایم ایل کا تیسرہ لیسن پڑھیں گے اور اس میں ہم کومنٹ ایڈ کرنا سیکھیں گے اپنی کوڈنگ کی فائل میں اور اس کے ساتھ انکر ٹیک جو ہے اس کو پڑھیں گے تو ایش ٹی ایم ایل کا فولڈر جو ہم نے بنایا تھا پچھلی دو ویڈیوز میں اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں اور اسے اوپن کر لیتے ہیں مائی فرسٹ ویب پہ ڈبل کلک کیجئے اور یہ مائکرو سوفٹ ایج میں جو ہے وہ فائل اوپن ہو جائے گی اسی کے ساتھ دوبارہ کلک کیجئے رائٹ کلک کیجئے اوپن ویڈ میں جائیے نوٹ پیڈ میں جائیے اور یہاں پہ اسے ہم نے دو جگہ پہ کھول لیا ہے ایک مائکرو سوفٹ ایج میں اور دوسری طرف کوڈنگ کی فائل ہے نوٹ پیڈ پہ تو آپ کومنٹ کس لیے لگاتے ہیں جی کوڈنگ میں آپ سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اپنی فائل کو اور اس میں آسانی رہتی ہے کہ آپ ایزی لی اپنے سیکشن کے حساب سے کہیں ایرر آ جاتا ہے کہیں آپ نے دوبارہ سے کچھ ایڈیٹ کرنا ہے تو آپ کر پاتے ہیں تو کومنٹ ایکچولی ہماری یاد داشت کے لیے لگائے جاتے ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے وہ greater than sign لگاؤں گی sorry less than sign لگاؤں گی اس کے بعد exclamation mark ہیں اور اس کے بعد ہم جیسا کہ paragraph کے اوپر ہم لگا رہے ہیں اس کو تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں paragraph one start کہ paragraph one جو ہے وہ یہاں سے start ہو رہا ہے then ہم اسے close کر دیں گے کیا اس کا کوئی اثر ہماری ویب پیج پہ پڑتا ہے تو ہم نے control s کر کے اسے refresh کیا ہے تو دیکھیں اس میں کوئی changes نہیں آتا just coding میں آپ کی سہولت کے لیے آپ کی یاد داشت کے لیے یہ add کیے جاتے ہیں آپ کہیں بھی اسے کسی بھی جگہ پہ add کر سکتے ہیں تو چلیے میں ایک اور add کر کے آپ کو دکھا رہتی ہوں ٹھیک ہے جی copy کر لیا ہے ہم نے یہاں پہ two لکھ دیئے یہاں پہ یہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ paragraph two جو ہے وہ start ہو رہا ہے اسی طرح آپ image one image two پہ بھی یہ لگا سکتے ہیں لیکن آج ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں anchor tab تو چلیے میں اپنی یاد داشت کے لیے anchor tab جو ہے tag جو ہے اس کے لیے میں یہاں پہ لگاؤں گی اچھا دی یہاں پہ میں نے اسے control v سے copy کر لیا ہے اور میں اسے change کر رہی ہوں hyper links are here آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے آپ anchor tags are here یہ بھی لکھ سکتے ہیں تو چلیے اس کو لگانے کے بعد میں نے control s کر لیا اب میں آپ کو یہ سکھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے کسی section میں جانا چاہتے ہیں move کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ hyper link کیسے بنائیں گے تو ہم یہاں پہ anchor tab لگا رہے ہیں href کا ہم use کریں گے اور اس کے بعد equal sign ہے inverted commas ہیں اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم click کریں تو ہم first image پہ واپس آ جائیں ہم ویب سائٹ کے کسی بھی حصے میں ہیں ہم جیسے ہی click کریں اپنے link پہ تو ہم یہاں پہ آ جائیں تو اس کے لیے میں نے یہ دیکھے جو first link ہے اس کا url address ہے اس کو میں نے control c سے copy کر لیا اور میں نے اسے یہاں پہ paste کر دیا اور ending commas لگا دیئے ہیں اور اس کے بعد less than sign ہے then greater than sign ہے اور میں بند کر رہی ہوں anchor tab کو اور یہاں پہ میں نے اسے close کر دیا ہے اچھے یہاں پہ closing سے پہلے ہم جو show کروانا چاہتے ہیں یہ url وہاں پہ show نہیں ہوگا image show ہوگا لیکن وہاں پہ ہم show کیا کروائیں گے click here to go to image one image one پہ جانے کے لیے آپ یہاں click کیجئے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے website page پہ show ہوگا اور جب آپ اس پہ click کریں گے تو آپ اس url پہ پہنچ جائیں گے اور آپ image one دیکھ سکیں گے تو میں اسے control s کر رہی ہوں اور اپنے page کو refresh کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پہ click here to go to image one جیسے ہی میں اس پہ click کروں مجھے یہ اس image پہ واپس لے آئے گا چاہے یہ website کے کسی بھی حصے میں ہو تو چلیے میں click کرتی ہوں تو یہ دیکھئے یہ مجھے image one پہ واپس لے آیا ہے تو چلیے واپس چلتے ہیں اب ایک اور میں آپ کو جو ہے وہ سکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کی revision ہو جائے تو چلیے میں ذرا یہاں سے اسے copy کر لیتی ہوں چلیے control c اور then میں اچھا اس کو لہدہ بھی میں چاہتی ہوں کہ آئے ٹھیک ہے یہ link جو ہے یہ hyperlink دوسرے سے لگ ہو جائے تو اس کے لیے میں نے ایک break دیا اور میں نے پھر control v کیا ہے اور اب میں image two کا url یہاں سے copy کروں گی اچھا آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے height اور width کیوں نہیں copy کی تو وہ ii ڈی understood ہے کیونکہ ہم نے وہ پہلے سے ڈالا ہوا ہے یہاں ضرورت صرف آپ کے link کو copy کرنے کی ہے نہ کہ image کے height width جو ہے اس کو copy کرنے کی ہے تو آپ کا یہ میں نے change کر دیا ہے control s کیجئے اور یہ image two پہ مجھے لے کے آئے گا چلیں پہلے میں اسے refresh کر لیتی ہوں یہ دیکھئے image two آ چکے ہے جیسے ہی میں اسے click کروں گی یہ مجھے image two پہ لے جائے گا تو چلیے میں نے اسے click کیا اور یہ دیکھئے یہ image two پہ مجھے لے آیا ہے اس کے علاوہ یہ تو ایسا ہے کہ آپ کسی paragraph پہ move کرنا چاہتے ہیں آپ کسی image پہ کسی ویڈیو پہ آپ جو ہے move کرنا چاہتے ہیں اسی website کے اندر لیکن اگر آپ نے move کرنا ہے کہ اس website پہ دیئے گے کسی link کے تھروں اور آپ کے laptop پہ یا system پہ ایک نئی website جو ہے وہ open ہو جانے چاہیے کوئی دوسری website تو ہم اس کو کیسے لکھیں گے ہم لکھیں گے anchor href equal inverted کوماز یہ سارا اوپر میں بتا چکی ہوں لیکن پھر بھی آپ کی سہولت کے لئے https semicolon forward slash two time ہم دیں گے چلیے میں یہاں پہ لکھتی ہوں facebook dot com آپ کچھ بھی کھول سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائز پہ ہے تو یہ اسے میں نے جو ہے وہ inverted کوماز کے بعد یہاں ending کوماز ہیں اسے ہم close کر رہے ہیں اس نے حصے کو اور اس کے بعد ہم لکھ رہے ہیں click here to go to facebook dot com اور اس کے بعد میں anchor tab کو close کرنے والی ہوں تو اس کو control s کرتے ہیں ہم اور اسے refresh کرتے ہیں پیج کو یہ دیکھئے یہاں پہ آگیا ہے جیسے ہی میں اس پہ click کروں گی اگر آپ نے url ٹھیک ڈالا ہے کسی بھی website کا جو بھی آپ کھولنا چاہتے ہیں اور اس کے لابہ آپ کے net کی speed اچھی ہے تو definitely یہ اس پہ آپ کو لے جائے گا میں نے اسے double click کیا ہے جیسے اس کے اوپر تو یہ آپ کے net کی speed پہ آپ depend کرتا ہے کتنی دیر میں یہ کھولتا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر url میں کوئی ہوگا بھی وہ یہاں پہ آپ کو show کروا دے گا یہاں پہ میرے net کی speed میں issue آرہا ہے اس لیے یہ slow چاہرہ ہے otherwise یہاں پہ پیج اب تک کھل چکا ہو رہا تھا جی بلکل یہ دیکھئے یہ کھل چکا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے کومنٹ ایڈ کرنا اور اس کے ساتھ ہائٹر لنکس ایڈ کرنا آپ نے anchor tag سیکھا ہے اور آپ یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ باردان میرے موں سے tag کی صورت میں نکلتا رہا ہے تو اس کے لئے معذرت اجازت دیجئے اللہ حافظ